آپ تمام ناصرین کا ایوری ٹائمز نیونس چینل میں خیر مختم ہے حکام کے مطابق تلنگانہ میں باری نختی رقم سونا چاندی کے زیورات شراب اور دیگر چیزوں کی زبطی چار سو کڑو روپے سے تجاوز کر گئی ہے نافذ کرنے والے اداروں نے سولہ اشاریہ سولہ کروڑ سے زائد کی نختی سونا اور شراب کی زبطگی کے بارے میں وضاحت کی ہے اس طرح اکٹوبر سے لے کر اب تک جملہ یہ زبطی بڑھ کر چار سو بارہ اشاریہ چھینالیس کڑو روپے تک پہنچ چکی ہے یہ ملک میں خلیل عرصے میں سب سے زیادہ زبطی سمجھا جا رہا ہے تلنگانہ میں سال دوہزر اٹھرہ کے انتخابات میں پورے انتخابی عمل کے دوران نغدی اور سونے کی جملہ زبطی صرف ایک سو تین کڑو روپے ہی تھی انفورسمنٹ ایجنسیوں نے چیکنگ کا آغاز نو اکٹوبر کو کیا تھا جب الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھی زابطہ اخلاق نافذ ہوا تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ اشاریہ ساتھ کڑو روپے سے زائد کی نغدی رقم کو زبط کر لیا گیا تھا جملہ نغدی رقم اب تک بڑھ کر ایک سو پینٹالیس اشاریہ بتیس کڑو روپے تک پہنچ چکی ہے چیف الیکٹرول آفیسر کے دفاتیر سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق تیس اکٹوبر کی صبح نو بجے سے اکتیس اکٹوبر کی صبح نو بجے کے درمیان دو اشاریہ چھینٹر کڑو روپے سے زائد کی خیمتی اوزار یعنی خیمتی زیورات کو زبط کر لیا گیا ہے نافذ کرنے والے ایجنسیوں نے اب تک دو سو اکاون کلو گرام سونا ایک ہزار اسی کلو گرام چاندی ہیرے اور پلائٹینیم کو زبط کر لیا جس کی جملہ مالیت ایک سو پینسٹھ کڑو روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے حکام نے شراب کے بہاؤ کے خلاف بھی کریک ڈان جاری رکھا ہے چوبیس گھنٹوں کی مدت کے دوران چار اشاریہ سترہ کڑو روپے کی شراب زبط کر لی گئی جس سے مجموعی زبطی انچالیس اشاریہ بہاں سی کڑو روپے تک پہنچ چکی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کی ایک خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے ہے ایف ایم سی جی بزنس ہم موڈل میں ایک کونسی شکیم کے دو بندوں کو آج گھر اپتار کے ایک وشتم راجل دوسرا رام بابو دونوں پہلے ایف ایف ایسی جی بزنس کرتے تھے وہ ترنہ اور بڑھانے کے چیکٹر میں دوسروں سے انویسمنٹ لیے اور کچھ دنوں کے بعد ان کو لالت زیادہ ہو کہ یہ بائی سے جو لے رہے انویسٹر سے ان کو سکس پرسنٹ مہینہ ان کو انٹرسٹ دینے کے لیے پرامیس سے بہت سارش اور ان کا بھی بزنس پہلے چلتا تھا اس کے بعد ان لوگ جو نئے انویسٹر سے ان لوگوں سے پیسے لیکے پرانے انویسٹر کو انٹرسٹ دینے دیتے ہوئے اور ابھی 2019 2020 سے یہ سکیم پورا شروع ہو آپ جب نئے انویسٹرز آنا بند ہو جاتا تو پورا یہ سکیم کلاپس ہو گیا تو اس میں وہ ترن آور کے علاوہ جو ان کا خرچہ جو ہے ان کا علاوہ ابھی ہم ان سے 2.5 کیجز سونا ریکاور کیے اور یہ جو لوگ ہے وہ اپارٹمنٹس کری دے لانڈز کری دے ان سب کا لگ بگ چالیس کروڑ سے پچاس کروڑ کا وائلی ہوگا یہ تھوڑا بہت کچھ بھی ملا ان کے پاس تو تو اس میں جو ترن آور ہو گیا اس میں 427 کروٹس جو ایکچوال بزنس ہے اور پرانی انویسٹرز کو دینے میں 427 کروٹس میں لگا دیا ڈیسٹریبیٹرز کا نیک ورک جو اسٹابلیش کی ہے اس میں ان کو پیمنٹ کے لیے ان کا تھنکا کے لیے 50 کروٹس اس میں چلا گیا اور دنوں ایک 20 20 کروڑ کا مساپروپرین کی ہے اس میں اور 12 کروڑ جو ہے وہ کیش ٹرینسور کروا ہے وہ کیش گولڈ آرنومنٹس کے جرے گولڈ بزنس والوں سے کیش بدلہ کروا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی ریکاور ہوئے حجو عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروسے من نام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز کھانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابو خان سٹیٹ بشیر باگ مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سک زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایک فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی